جوامی الکلم میں منقول ہے کہ سرکار محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ جب کسی کو کچھ عطا فرمانا ہوتا تو یہ نہیں فرماتے کہ اسے فلا چیز دے دو اور فلا چیز نہیں دو بلکہ خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے ارشاد فرماتے کہ ان کو کچھ دے دو خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ تھیلے میں ہاتھ ڈالتے اور مٹھی بھر کر اس شخص کو دے دیتے اب یہ اس شخص کی قسمت ہوتی کہ اس کی تقدیر میں اشریفیہ لکھی تھی یا روپیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے بقشش عام تھی اور جس کسی پر اگر خاص توجہ فرماتے تو اس کے ساتھوں پشتوں دنیا کے فکر سے آزاد ہو جاتی خان کا ہے نظامیہ میں یہ معلوم تھا کہ جب بھی کسی عرص کا موقع ہوتا تو بینہ امتیاز ہر شخص کو خانہ اور نقدی دی جاتی ایک بار حضرت خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو کہ سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خاص خادم تھے ایک عورت کو ایک روپیہ نقد اور ایک خوراک خانہ بھیجا سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اس عورت کا وظیفہ دو خوراک اور دو روپے نقد دیتے تھے جب وہ خوراک اور روپیہ اس عورت کے پاس پہنچا تو اس عورت نے لانے والے سے کہا کہ ضرور تم نے میرا باقی وظیفہ چرایا ہے اس شخص نے کہا کہ مجھے حضرت خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہی دے کر بھیجا ہے جب سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو تمام صورت حال کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ اس عورت کو ایک خوراک اور ایک روپیہ اور بھیجوا دو وہ عورت بیچاری غریب ہے تاریخ ہند میں ہے کہ خانکاہ نظامیہ میں تین ہزار علماء وفضلہ ومردین وطالب علم اور دو سو قوال ہر وقت موجود رہتے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ سے ہی ان کا گزر بسر ہوتا تھا اس کے علاوہ بے شمار لوگ ایسے تھے جو کہ غرد و نواہ اور دروازے کے علاقوں سے آتے تھے جن کے ذمہ داری بھی خانکاہ نظامیہ پر تھی جوامی القلم میں منقول ہے کہ سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ایک خانکاہ کے نزدیک عورت کونے سے پانی بھر رہی تھی آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تم دریہ کے کنارے پر کونے سے پانی نکالنے کی پریشانی کیوں اٹھا رہی ہو اسے دریہ سے ہی بھر لو اس عورت نے کہا میرا شوہر بہت غریب ہے اور ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے دریہ کا پانی بھوک پڑھاتا ہے اس لئے ہم کونے کا پانی پیتے ہیں اس عورت کی بات سن کر سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ زارو قطار رو پڑے اور خوضہ ایک پان رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اس عورت کے گھر کا خرش اب خانکاہ کے ذمہ ہے تاکہ یہ کونے کا پانی نہیں پیے سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا غریبوں کی مدد کرنا ایک بار سخت گرمی کے موسم میں غیاس پور میں آگ لگ گئی اور بہت سے لوگوں کے مکانات بھی چل گئے سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو بہت روئے جب آگ بجھ گئی تو خوضہ ایک بار رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ جتنے مکان جلے ہیں ان کی گنتی کرو اور ہر مکان میں دو خوان کھانا اور دو مٹکے پانی اور دو اشرفیاں پہنچاؤ یاد رہے کہ اس زمانے میں دو اشرفیوں سے بہت بڑا چھپر تیار ہوتا تھا اور دو خوان کھانا قصیر زمات کے لئے کافی ہوتا تھا کتاب جوامی القلم میں منقول ہے کہ ایک بار سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے خوضہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو بلایا تو ایک چھوٹا بچہ جس کا نام خوضہ عزیز تھا حاضر خدمت ہوا اور شرک کیا کہ خوضہ اقبال رحمت اللہ علیہ بزاروں کا سامان دے رہے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ اٹھ کر خواجہ اقبال کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اقبال تم نے خوب دکان لگائی ہے پھر خود اپنے ہاتھوں سے تمام بزاروں میں ایک کپڑا تقسیم فرما دیا جو بچ گیا وہ سب فقیر و مساقین میں بانڈ دیا نفحات الانس میں منقول ہے کہ ایک سوداگر دلی سے ملتان جا رہا تھا کہ راستے میں لٹیروں نے اس کا تمام مال لوٹ لیا وہ سوداگر نہایت پریشانی کے عالم میں ملتان پہنچا اور عارف باللہ حیرت شایق صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرش کرنے لگا حضور میں دلی واپس جانا چاہتا ہوں آپ کی نہایت مہربانی ہوگی کہ آپ سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میری شفارش کا ایک پروانہ عطا فرما دے کہ وہ میرے حال پر نظر کرم فرمائے اور مجھے دوبارہ تزارت کے لئے سرمایہ عطا فرما دے عارف باللہ حضرت شایق صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ نے اس سوداگر کے حال کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک رکا یعنی کہ خط سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو لکھ دیا جب وہ شکش رکا خط لے کر سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دلی پہنچا تو سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ کل صبح تک جو بھی فتوحات آئے وہ اس شخص کو دے دینا جنانچہ خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو اپنے پاس بٹھا لیا اور جو بھی فتوحات آتا گیا اس شخص کی حوالے کر دیا یہاں تک کہ اگلے دن صبح تک اس سوداگر کے پاس بارہ ہزار روپے اکٹھے ہو گئے اس نے سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوشی کے سعادت حاصل کی اور رخصت ہو گیا سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے شادی کیوں نہیں کی سلطان المشایخ سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے سارے زندگی شادی نہیں کی آپ کے مضررت رہنے کے کئی واقعات کتب سیر میں ملتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قدب الاقتعاب حضر شیخ رکن الدین والعالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے آپ سے شادی نہ کرنے کی وجہ معلوم کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے اور ان کے پیر و مرشد نے بھی نکاح کیا اور میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتا لیکن اس فرمان الہی سے بھی ڈڑتا ہوں کہ تمہاری طولت اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہوتی ہیں جب میں اس فرمان خدا کو پڑھتا ہوں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ کئی سنت کی پیر بھی میں نکاح تو کرلوں لیکن خدا کے فرائض سے غافل نہ ہو جاؤں اور اولاد کے فتنے میں شامل ہو جاؤں میرے پیر و مرشد اور ان کے پیروں کا یہ کمال تھا کہ وہ کئی کئی شادیاں کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے احکام و فرائض سے غافل نہیں ہوئے لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا مزامیر شما کے تعلق آپ کی رائے ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے ارش کی کہ کچھ درویشوں نے مزامیر یعنی ڈھول باجہ ہرمونیم کے ساتھ سما سنتے ہیں اور رکس کرتے ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا یہ کام درست نہیں ہے ایک شخص نے کہا اگر ہم ایسے لوگوں سے وجہ معلوم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے مستقرق ہیں کہ ہم کو مزامیر یعنی ڈھول باجہ ہرمونیم کے کچھ خبر ہی نہیں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کا یہ کہنا غلط ہے اور وہ ہر گناہ کی نسبت میں ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی خبر نہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے حاضر ہو کر ارش کی کہ فلاں محفل میں آپ رحمت اللہ علیہ کے احباب دوست بغیرہ نے مزامیر یعنی ڈھول باجہ ہرمونیم کے ساتھ سما کوالی سنا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے منع کیا ہے کہ مزامیر یعنی ڈھول باجہ ہرمونیم کے ساتھ مت سنو اگر کوئی طریقت سے گرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہوتا اسی طرح کی روایت فواید الفواد شریف جو آپ کی کتاب ہے اس میں ساف ساف لکھا ہے کہ مزامیر یعنی ڈھول باجہ ہرمونیم حرام ہے آج کل کچھ لوگ یہ جھوٹ فیلاتے ہیں کہ سرکار محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ کا والی سنتے تھے یہ سرسر چھوٹ ہے اگر آپ سنتے تھے تو آپ نے ایسا کیوں فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ مزامیر یعنی ڈھول باجہ ہرمونیم کے ساتھ آپ سما کوالی نہیں سنتے تھے کیونکہ آج کل جو لوگ کوالی گاتے ہیں وہ اکثر بے نمازی داڑی منڈے فاسق فاضر ہوتے ہیں اور کوالی بھی ایسی ہوتی ہے بعض وقت جس میں نزایت حرام اشار پڑتے ہیں اور مرد و عورت ایک ساتھ گاتے ہیں جو بلکل حرام ہے فرش کر لیجئے اگر وہ سنتے بھی تھے تو بزرگوں کی کوالی میں اور آج کی کوالی میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ بزرگوں کی محفل مزامیر یعنی ڈھول باجہ ہرمونیم کچھ نہیں ہوتا تھا اس میں سب باشرہ داڑی والے اور نمازی ہوا کرتے تھے سرکار محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی سراز الحیرات میں منقول ہے کہ سرکار محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بدائیو شریف میں آپ کے پڑوس میں ایک نظومی رہتا تھا اس نے جب آپ کا جائچہ دیکھا تو بتایا کہ یہ لڑکا نہایت یالہ مرتبے پر بلند ہوگا کسی شخص نے معلوم کیا کہ کیا یہ وقت کا بادشاہ ہوگا اس نظومی نے جواب دیا نہیں بلکہ یہ ولی ہوگا اور اس کے در پر حاضری کیلئے بادشاہ حاضری دیں گے بڑے بڑے لوگ آپ کے در کی حاضری سعادت تصور کریں گے اس لڑکے کا شومر نابگائے روزگار اولیہ اللہ میں ہوگا چنانچہ جس وقت آپ رحمت اللہ علیہ غیاس پور میں اپنے خانکاہ میں جلوہ فروز تھے اس وقت بڑے بڑے لوگوں کی ایک کتار آپ رحمت اللہ علیہ کے در پر حاضری کیلئے خڑی رہتی تھی اس وقت پاتشاہ آپ رحمت اللہ علیہ کے در پر حاضری کی تمنا رکھتے تھے فرمان ربی سیر الاولیہ میں منقول ہے کہ ایک بار سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ قدب الاقتاب حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر عبادت میں مشغول تھے عبادت کے دوران ہی آپ کی آنکھ لگ گئی جب بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے مولانا بے حرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے جب خوشی کی وجہ معلوم کی تو آپ نے فرمایا کہ اس خوشی کا سبب یہ ہے کہ آج مجھے دکھایا گیا کہ جو کوئی بھی ایک بار میرے زیارت کرے گا تو اللہ پاک اشکو بخش دے گا سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی وجہ سے نزات ہو گئی جب آمی القلم میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص روتا ہوا سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی ایک خانقاں میں داخل ہوا آپ نے اس سے رونے کی وجہ معلوم کی تو اس شخص نے کہا کہ میرا باپ نہایت فاسق و فاضل شخص تھا اب وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تجاہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ان کے حق میں دعائے خیر فرمائے سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا تمہارے والد نے کبھی مجھ سے ملاقات کی ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ سے ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی پھر آپ نے معلوم کیا کہ کیا کبھی وہ غیاسپور میرے خانقاں کے نسدیک سے گزرے تھے اس شخص نے کہا ایک بار انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا گزر غیاسپور کے کسی خانقاں سے ہوا تھا آپ نے فرمایا غیاسپور میں صرف میری ہی خانقاں موجود ہے پھر آپ نے فرمایا ان کی نظارت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میری خانقاں کے نسدیک سے گزر گئے اہل اخلاص کے لئے یہ نہایت ہے نہایت یہ خوشی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے سلطان المشایخ سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو یہ مرتبہ آتا فرمایا کہ ایک فاشق شخص جو کیاب رحمت اللہ علیہ کے نسدیک سے گزرا اس کو بخش دیا گیا وہ لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں جو آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک کے زیارت کرتے ہیں